ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ووینا نیٹنگ آج دیکھیں ایک کلر میں ہم یہ والا پیٹرن بنانا سکھیں گے بہتی پیارا اور آسان سا پیٹرن ہے اور اسے آپ لیڈیز کارڈیگن میں جان سویٹر میں کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہتی پیارا اور سندر سا پیٹرن ہے اور دیکھیں جتنا دیکھنے میں یہ آپ مشکل لائے گا اتنا ہی آسان ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کے لیے جو میں نے کورٹن یوز کیا ہے اور اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر جو یان یوز کیا ہے وہ کورٹن یان ہے دیکھیں اس طریقہ کے ہم میں آتا ہے یہ اور یہ فور پلائی بول ہے تو یہاں پر آپ جو پی بول لینا چاہے لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کا رانگ سائیڈ ہے تو یہاں پر چلیے دیکھیں اس دیزائن کو بنانے کے لیے اس کے بندوں کا حساب لگائیں گے تو ہمیں یہاں پر دیکھیں اس دیزائن کو بنانے کے لیے تین کے ملٹیپل سے پھندے لینے ہیں اور پانچ پھندے اس میں ایکسٹرہ رکھنے ہیں یعنی کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس دیزائن کو بنائیں تین کے ملٹیپل سے پھندے لیں اور پانچ پھندے ایکسٹرہ رکھیں تو آپ کا دیزائن بالکل فٹ آئے گا چار سلائے کا ہمارا پیٹرن ہے اور آٹھ سلائے میں کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ ہر چار سلائے کے بعد اس کے جگہ چینج ہوگی پیٹن یہی رہے گا تو یہ آٹھ سلائے میں ہمارا پیٹن کمپلیٹ ہو جائے گا اور رائٹ سائیڈ سے ہمارا پیٹن یہ سٹارٹ ہوگا تو چلیے فرینڈ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس ڈیزائن کو منانے کے لیے میں نے تین کے ملٹیپل سے پھندے لیے اور پانچ پھندے ایکسٹر رکھے تو ٹوٹل یہ ہمارے سترہ پھندے ہیں آپ دیکھیں ڈیزائن کی پہلی سلائی رائٹ سائیڈ یہ دیہان سے دیکھیں گا پہلے پانچے کو ہم سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں اب ایک پانچے ہم اٹھا بنیں گے ایک پانچے سیدھا بنیں گے एक پنดہ الٹا بنیں گے یہ دیکھیں پہلا پندہ تو یہ ہماراelandestitch کا پندہ ہے अب یہاں سے ہمارا دیکھیں repeat pattern start ہوگا تو ایک پندہ الٹا एक پندہ سیدھا एक پندہ الٹا یہ ہی تین پندوں کا ہم pattern repeat کریں گے دیکھیں پھر سے ایک پندہ ہم یہاں پر الٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا دیکھیں ایک پندہ الٹا ایک اور پندہ الٹا بنیں گے یعنی دو فندے اکی ہوں گے اور ایک فندہ سیدھا دو فندے اکی سیدھا اکی خاندہ سیدھا ہوا گئی اُلٹی سلاحی یہ دیکھیں یہاں سے جیسے پندے بنائیں ہم نے ایسے بھونیں گے یعنی کہ اُلٹے پندوں پر اُلٹا بھونیں گے اور سیدھے پندوں پر سیدھا بھونیں گے تو ایسٹیج کے پندے پر اُلٹا بھونا ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا دو پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا دو پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا دو پندے سیدھے ایک بندہ اُلٹا دو بندے سیدھے ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا اور لاسٹ پیس جس کے بندے کو اُلٹا گلنیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا اب یہاں پر دیکھئے ہم ڈیزائن بنائیں گے ہمارا تھرٹ رو میں پیٹرن بنے گا صرف ایک ہی سلائی میں ہمارا وہ صوری صرف دو ہی سلائی میں ہمارا ڈیزائن بن جائے گا دو سلائی سیمپل بنائیں گے اب دو سلائی ہم ڈیزائن کی بنائیں گے تو دیان سے دیکھئے گا پہلا پندہ ایسٹیج کا ہم اسے سیدھا بنائیں گے اب دھاگہ آگے لائیں گے اور دھاگے کو آگے رکھتے ہوئے تین پندوں کو ہم دیکھے بغیر بنا اتار دیں گے یہ دیکھئے اب دھاگہ دیکھئے آگے رکھتے ہوئے ہم ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے ایک بندہ سیدھا بنائیں گے ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے تو یہی چھ پندوں کا پیٹرن ہمارا ریپیٹ ہوگا دیکھئے یہاں سے ہاں تک تین پندوں کو ہم نے بغیر بنا اتارا اور ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا پندہ بنا اب پھر سے 逗اگے کو آگے رکھتے ہوئے تین پندوں کو بغائر بناع اتاریں گے ایک پندہ اُلٹا گنے گے ایک پندہ سیدھا بلیں گے ایک پندہ اُلٹا گنے گے third پندہ اُلٹائیں گے ثانتہ کا پندہ ہمارا استج کا ہے اسے ڈھاگا پیچھے کرتے ہوئے سیدھا بُلیں گے تو دیکھیں سلائے بھی کمپلیٹ ہوگئی اس طرح تھا اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائے میں دیان سے دیکھیں گے اس میں پھر ڈیزائن بنے گا تو پہلا پندہ ایسٹیج کا اونٹا بنیں گے دھاگا پیچھے کریں گے اب یہاں پر ہم نے جو تین پندے بغیر بنے اتار رہے تھے پھر سے ان پندوں کو بغیر بنہ اتار دیں گے یہ دیکھیں اب ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اونٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب دیکھیں تین پندوں کو بغیر بنہ اتاریں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اُلٹا بُنیں گے ایک پندہ سیدھا بُنیں گے پھر اس سے تین پندہ کو بغیر نہ اتار دیں گے دھاگے کو ہم پیچھے ہی رکھیں گے اب دھاگے کو آگے لاتے ہوئے ایسٹیج کے پندے کو اُلٹا بُنیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں اب یہاں پر ہمارا ایک پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا پیٹرن کی جگہ چینج ہو گی تو دیانسے دیکھیں گے پہلی سلائی کی طرح جیسے ہم نے پہلی سلائی بھونیٹی سیمپل بھونیں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا ایک پندہ سیدھا دو پندے اُلٹے دیکھیں ایک پندہ سیدھا ایک پندہ سیدھا دو پندے اُلٹے 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 ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹہ 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 ا اُلٹے پھندوں پر اُلٹے بھلیں گے اور سیدھے پھندوں پر ہم سیدھے بھلیں گے اُلٹے سلائے ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے جیسے پھندے نظر آئیں گے ہمیں ایسے ہی بھلیں گے اب دیکھیں اب ایک پھندہ ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے ایک پھندہ اُلٹے بھلیں گے ایک پھندہ اُلٹے بھلیں گے اب دیکھیں پہلے ہم نے پھندوں کو یہاں پر بغیر بھنا اتارا تھا اب ہم یہاں پر اتاریں گے تو دھاگے کو آگے رکھتے ہوئے تین پھندوں کو بغیر بھنا اتار لیں گے اب ایک پھندہ اُلٹا بھلیں گے ایک پھندہ سیدھا بھلیں گے ایک پھندہ اُلٹا بھلیں گے اسے دیکھیں تین پھندوں کو بغیر بھنا اتار دیں گے ایک پھندہ اُلٹا بھلیں گے ایک پھندہ سیدھا بھلیں گے ایک پھندہ اُلٹا ایک پھندہ لاسٹ کا سیدھا بھلیں گے سلائے کمپلیٹ ہوگے اُلٹی سلائے میں دیکھیں ایک پھندہ اُلٹا بھلیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اُلٹا ایک پندہ سیدھا اب تین پندوں کو بغار بنا اتاریں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اُلٹا ایک پندہ سیدھا پھر سے تین پندوں کو بغار بنا اتاریں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب لاسٹ کے ایسٹیچ کے پندے کو اُلٹا بنیں گے تو دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اور ہمارا پیٹرن دیکھیں اس طریقہ سے بن کر آیا ہے یہی آٹ سلائی جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار تو دیکھیں ہمارا پیٹرن کچھ اس طریقہ سے بن کر آتا ہے اسے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے تو پرینڈز کیسے لگا آپ کو میرا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور برابر میں بیڑا آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری کوئی بھی نئے ویڈیو آپ مس نہ ہی کر پائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بود بائی تینک یو